دہشت کے سوداغروں کو بھی خوفزدہ کر دینے والی یہ خونکھار حملہور مشین ڈرون دشمن پر حملہ کرنا ہو یا آتنگ کے ٹھکانوں کا نام و نشان مٹانا ہو ڈرون کا داؤں کبھی کھالی نہیں جاتا بہت پہلے کی بات نہیں ہے جب ڈرون کو صرف ملیٹری کے ساتھ ہی جوڑ کر دیکھا جاتا تھا لیکن کمپیوٹر یا ریموٹ سے چلنے والا یہ ہوای ویکل اب وشوستنی کارنامے انجام دے رہا ہے جہاں ایک طرف ممبئی کی گنے شوٹسو میں ڈرون کولیس کی مدد کریں گے وہی دلی سے لے کر اہمدباد تک ٹرافک کی نگرانی میں بھی ڈرون کی مدد لی جا رہی ہے اس تقنیق کے کرشمے کا استعمال اب اتراخند کے جنگلوں میں پیڑوں کی اویید کٹائی اور اویید کھنن کو روکنے کے لیے کیا جائے گا جنگلوں میں تسکری روکنے کے لیے اب فانٹم میدان میں اتر چکا ہے فانٹم اب اوید کام کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا ون بیبھاگ میں سٹاف کی کمی ہے جنگلوں میں دور تک جانا مشکل ہوتا ہے ایسے میں ڈرون ونوں کی سرکشہ میں مددگار ہوگا اوید کھنن روکنے کے ساتھ ہی جنگلی جانگلوں کی سرکشہ اور ون سمپدہ کی تسکری پر نکیل کسنے میں مدد ملے گی برسات کے موسم میں تسکر خاصے سکریے ہو جاتے ہیں برسات میں راستے بند ہونے سے جنگلوں میں گشت کرنا مشکل ہوتا ہے اور شکاریوں کی گھسپیٹ بڑھ جاتی ہے اسی کو روکنے کے لیے ون نگم نے ون ویبھاگ کو تیسری آنکھ سے نگرانی کرنے کے لیے فینٹم ڈرون تیار کیے ہیں اتراخان ایک ون نیجو بہولیق شیطر ہے ون اور ونوں کی جو سرکشہ کے دائت ہوئے کافی چنوٹی پورنا ہے اس کو ہی درستی کے درکھتے ہوئے ون ویبھاگ اتراخان دوارا پشیمی روت جو ہے ہمارا جس میں پاچ ون پرہباگ سمیلیت ہے ترائی پشیمی، ترائی پوروی، ترائی کیندری، حلوانی رامنگر کے کشیطروں میں ڈرون کے مادیم سے جو ہے سمارٹ پیٹرولنگ کی جائے گی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون نہ صرف جنگلوں پر بلکہ عوید خنن کرنے والوں پر بھی پینی نظر رکھے گا جنگلوں میں ڈرون کو آپریٹ کرنے کے لیے پندھرے لوگوں کی ٹیم کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ایک بہینے بعد ڈرون کے ذریعے کماؤں کے کئی علاقوں پر نظر رکھی جائے گی جہاں عوید خنن سب سے زیادہ ہو رہا ہے ڈرون کے ذریعے جنگلوں اور خننن مافیاؤں پر نظر رکھنے کے لیے تقنیق کا استعمال نیا پریوگ تو ہے لیکن یہ طریقہ کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھنا ہوگا موسیقی موسیقی